اسلام علیکم اگلے دن صبح ہی صبح مجھے اباجی کا پیغام ملا کہ ان سے ملو میں اسی وقت گھر چلایا وہ انہی زمینوں کے سلسے میں مجھے چچا ریاض کے پاس کوٹ رادہ کشن بھیجنا چاہتے تھے میں پہلی بار نہیں جانا چاہتا تھا پھر بھی باپ کی حکم ادولی میں اس حد تک نہیں کر سکتا تھا سو خاموشی سے کاغزوں اور سٹام پیپرز کی فال اٹھائے کوٹ رادہ کشن چلایا یہ حق شفاق کا کیس تھا جو سیول کورس میں زیر سمات تھا چچا ریاض نے پشی بار کی طرح کام نمٹانے اور مجھے سمجھانے میں چار دن لگائے لاہور واپس آ کر میں سیدھا اباجی کے پاس پہنچا اور فائل اور نقاط ان کے حوالے کر کے ہوسٹل کی طرف بھاگا ہوسٹل جونکا تون تھا کمرہ بھی ویسے کا ویسا اور کمرے میں ہونے والی باتیں بھی ویسی اس روز گلابی سنڈی کی منگنی زیر بحث تھی جو دو دن قبل سر انجام پائی تھی لو بھائی زفر تمہاری تو وکٹ اڑ گئی علی ہستے وے کہہ رہا تھا کوئی سکوپ نہیں رہا عورتوں کی سنت میں اب تو قلت ہی قلت ہے انسان جائے تو جائے کدھر زفر بڑے دکھی اور مای یوس سے انداز میں ساہل آتے بولا وہ بلبل بھی تو اڑ گئی پھر کر کے کیوں شویب سلیم نے شیوینگ برش پہ کریم لگاتے ہوئے کہا ویسے تھی بڑی پکی مجال ہے جو اپنا کوئی نشان چھوڑ گئی ہو کیا مطلب میں نے بظاہر انجان بن کر کہا یار کالی چھوڑ دیا نا اس نے ڈرامے والے دن کے اگلے روز علی نے ریڈیو کی خبریں بند کر کے اپنی سنانا شروع کی وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا بلکہ غالباً میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا شاید اپنی ماں کی موت کی بچہ سے پر اس کے چلے جانے سے موت تو کلاس کو پڑ گئے ایسا اسکوت ہوتا کہ خدا کی قسم مردہ خانے کا خیال آتا تھک 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 میرے سر پہ شاید کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا میں چھپکے سے باہر نکل گیا وہ سب کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کی موت کی وجہ سے کالی چھوڑ گئی مجھے یوں لگ رہا تھا وہ میری وجہ سے میرے اظہار کی وجہ سے کالی چھوڑ گئی ٹھیک اس روز سے اگلے دن جب میں چلک گیا تھا تو مجھے اس کی نظروں کی وحشت بار بار یاد آئی جو میرے الفاظ سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی میری وجہ سے محض میری وجہ سے اس سوچ نے میرے دل پر بے قراری اور استراب بڑھا دیا ڈیر سال پہلے کوٹ رادہ کشن سے واپسی پر میں نے اس کی آمد کی خبر سنی آج واپسی کی اس کے آنے اور چلے جانے سے کوٹ رادہ کشن کا کیا تعلق تھا یہ بات سوچتے میں نے شہر کی کئی سڑکیں چلتے چلتے چھان ماری وہ اپنا کوئی نشان کوئی پتہ نہیں چھوڑ کر گئی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ نور فاطمہ اس کالیج میں صرف مجھ سے ملنے اور مجھ سے بچھڑنے کے لیے آئی تھی مجھے شہر کی ساری امارتیں آسیب زدہ اور لوگ بہت نظر آ رہے تھے ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دو ہفتے گزر جانے کے بعد نور فاطمہ پرانا قصہ بن گئی سب نے اچھی طرح ڈسکس کرنے کے بعد اس کا باپ بند کر دیا وہ کسی کو اپنا پتہ بتا کر نہیں گئی تھی اس کے کالیج چھوڑ دینے کی اطلاع بھی پروفیسر کرامت نے اس افسوس کے ساتھ دی اچھا بھلا ٹوپ کر سکتی تھی تھوڑا عرصہ قبل چھوڑ گئی غالبا کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا سب اپنے آپ میں مگن تھے صرف ایک میں تھا جو دل ہی دل میں پیچھاڑیں کھا رہا تھا سراپا انتظار بن گیا پینسل ہیل کی ٹک ٹک پہ چونکے مڑ کے دیکھتا شاید وہ ہو مگر میک اپ سے لپا پودا چہرہ دیکھ کے گردن موڑ لیتا ساتھ فلی سید پہ کسی کا ہلتا جھوڑا کسی کی لہراتی چھوٹیا دیکھ کر خالی نظروں سے ادھر دیکھتا کوئی نازک ہاتھ کتاب بیگ میں رکھتے نظراتے کوئی نازک آواز کلاس روم میں پروفیسر کو مخاطب کرتی مجھے ہر چیز پر اس کا گماہ ہوتا میں ایلیوینز کے چکروں میں پڑ گیا مجھے لوگوں میں کلاس میں سڑکوں میں بازاروں گلیوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی ہر جگہ ہر موقع پر میری نگاہیں سرگردہ رہتی لیکن وہ شاید کوئی ماورائی مخلوق تھی جو دھلک دکھانے کے بعد غائب ہو گئی کلاس میں اس کا ذکر ہوتا تھا خاص طور سے پروفیسر کرامت کی کلاس میں اس روز بھی ہماری کوئی اہم کلاس ہو رہی تھی پروفیسر صاحب حس میں معمول پڑھا رہے تھے اور کلاس خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی میں بھی اپنی سوچوں میں گم تھا آپ کا کیا خیال ہے آپ لوگ بھی تو لیکچر میں شرکت کیا کرے نا نور فاطمہ ہاں نور فاطمہ ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ کہتی دیگر لوگوں کو کیا ہوا ہے شویب آپ کیا سوچ رہے ہیں میں ان کو کیا بتاتا کہ میں اسی نور فاطمہ کے عشق میں دو بھی پڑھخے کھا کر پہلے کی طرح کلاس کے ایک کونے میں نیم مدی آنکھوں سے پڑا کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی کیا میں میں نہیں ہوں ایک دا مجھے اپنے ارد گرد مجھ کے کافور کی محق محسوس ہوئی میری زبان تھنڈی تھی میرا جسم یخ تھا میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا کچھ ایسا دورہ مجھ پہ اکثر پڑھنے لگا ہوش و حواس میں آنے کے بعد میں گھنٹوں سوچتا مجھے کیا ہو گیا ہے وہ کونسی ایسی چیز تھی وہ کیا تھی جس کے لئے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں میں پھر سے بھاگ جاگا منتر پڑھنے لگتا لیکن جسے بھاگ جانا چاہیے تھا وہ بھاگ چکی تھی یہ تو اس کا بھوٹ تھا جو مجھے چمٹ گیا میں روزانہ شام کو اس کے موڈل ٹان والے ایڈریس پہ پہنچ جاتا اجار ویران کھنڈر جیسا گھر جس کی دیواریں کائی زدہ تھی اس میں کوئی زیروح موجود نہیں تھا غالباً اس کی ماں تھی جس کی وفات کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ گئی میں اس کے بارے میں تمام مفروضے خود کو گھڑ کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا میں نے حالات و واقعات کے تھپیڑوں سے گھبرا کر اپنا کنٹرول اباجی کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے دنوں میں میرے کاغذات تیار کروا دئیے روانگی سے ایک شام کب میں موڈل ٹان والی کوٹھی گیا اپنی تمام حمد جمع کر کے میں نے نور فاطمہ کی محبت اس کی یادیں اور اپنی جنوخیزی عملتاس کے درخت کی کھوہ میں دفن کر دئیے ایک بار پھر مجھے اپنے گیٹ کافور کی محق محسوس ہوئی اور میرا جسم تھنڈا ہو گیا امریکہ میں میں نے دو سال اباجی کے کانٹریکٹس بڑی خوبی سے نبھائے پھر اباجی کا خط ملا تم چلے آؤ اب میں امتیاز کو بھیجنا چاہتا ہوں میں نے دو سال پہلے اپنا کنٹرول اباجی کے ہاتھ میں دے دیا تھا دو سال انہوں نے جو کہا میں نے وہی کیا اب بھی ان کے کہنے پہ میں واپس چلا آیا امریکہ میں قیام کے دوران میں ہستا کھیلتا پہلے کا سا شویب بن چکا تھا میرے واپس آنے پر اباجی نے امتیاز بھائی کو امریکہ بھیج دیا اور میرے ہاتھ میں لیبرٹی والی دکان کی چابی پکڑا دی وہ خود بھی میرے ساتھ دکان پہ بیٹھتے دو سال میں چمرے کی بو مجھ میں رچ بس چکی تھی میں بھول گیا تھا کہ میں فرس کلاس ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہوں کسی زمانے میں اپنی کلاس کے ذہین سٹوڈرز میں شمار ہوتا تھا میں بھول نہیں گیا تھا بلکہ میں نے جبرن اس حقیقت کو بھولا دیا شروع کے دنوں میں بڑے اتمنان سے لیبرٹی والی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا کمپیوٹر سے کھیلتا رہتا کیش میمو بنا کر رقم وصول کرتا اور کھٹ کھٹ بٹن دبا کر چینج نکالتا مجھے سارے کھیل میں لطف آنے لگا سب کچھ نورمل جا رہا تھا پھر ایک روز اچانک زفر میری دکان پہ آ گیا اس کو کالیش میں ہی لیکچرشپ مل گئی تھی وہ گئے جنہوں کا تذکرہ کرتا رہا زفر سے ملاقات کے بعد نور فاطمہ کا بھوت مجھے پھر سے ستانے لگا دکانتے میرا اچھا بھلا لگا ہوا دل اچاٹ ہو گیا آپ ہی آپ میں اٹھ کے باہر نکل جاتا اور گھنٹوں آوارہ گردی میں مصروف رہتا میرے قدم آپ ہی آپ اٹھ کر مرڈل ٹان والے گھر کی طرف مڑ گئے دھائی سال بعد میں نے اپنی دفن شدہ محبت کو نور فاطمہ کی یاد کو عملتاز کی خود سے خود کر نکالا اور نوے میل فی گھنٹا کی رفتار سے اپنی پرانی جنو خیزی کی طرف پھر سے بڑھنے لگا ایسے میں میری مدد کو بخاری صاحب آئے بخاری صاحب اباجی کے پرانے جاننے والے تھے اور ریڈیو کے ملازم تھے ایک روز وہ دکان پر اباجی سے ملنے آئے باتوں کے دوران میں نے غیر حاضر دماغی میں ان سے ڈرامے کے فن پر گفتگو شروع کر دی گفتگو کے اختتام پر وہ اباجی سے مخاطب ہوئے رضیتین تو یہ ہراک کہاں رول رہا ہے لا اسے مجھے دے دے میں اسے وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کے کرنے کے کام ہے اباجی میری بدلی ہوئی روٹین سے پہلے ہی تھٹک چکے تھے انہوں نے اقرار میں سلح لا دیا دوسری روز بخاری صاحب مجھے لیبرٹی والی دکان سے اٹھا کے ریڈیو سٹیشن لے آئے یہ بھی اباجی کا حکم تھا میں نے بلا چھونچرا مان لیا ریڈیو پر میں بخاری صاحب کی سفائش سے بطور پرڈیوسر بھرتی ہوا آیا تو چور دروازے سے تھا لیکن میرا دل یہاں کے کام میں لگنے لگا اور میں جلد ہی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا یوں میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا ریڈیو سٹیشن کے اندر کی زندگی باہر کی زندگی سے بلکل مختلف ہوتی ہے اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے نرم اور خوشک آرڈی انجینئر موسیقار ساؤنڈ ریکارڈسٹ ریکارڈ ڈسک سکریپٹس کے پلندوں سے کلاس اے کلاس بی کلاس سی آرٹسٹوں کے درمیان گزر جاتا مجھ میں واقعی آرڈ کی رغبت تھی مجھ میں واقعی آرڈ کی رغبت اور تخلیقی صلاحیتیں تھیں یہ مجھ پہ یہاں آکے کھلا میں دل لگا کہ محنت سے کام کرنے لگا ایک بار پھر زندگی اور زندہ دل کی طرف لوٹ آیا لیکن اس معاملے میں نور فاطمہ سے ملاقات کے بعد میں زیادہ دیر تک خوشکسمت نہیں رہا تھا اب کی بار میری ملاقات شبیر چاچڑ سے ہوئی شبیر چاچڑ کو سب شبیر سرکار کہتے لیکن میں اس کو شبیر چاچڑ کہ کے ہی بلاتا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہیرہ منڈی سے آیا کرتا تھا اور تواف زیادہ تھا وہ خود کبھی اس حقیقت سے انکاری نہیں ہوا میرے یہاں آنے سے بہت پہلے وہ یہاں بطور طبلہ نواز ملازم تھا میری اس سے دوستی بھی عجیب طریقے سے ہوئی ایک روز وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا مجھے معلوم ہوا ہے جی آپ گیتوں کا پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں مجھے سر جی بڑا تجربہ ہے کون کیسا گائے گا جی آپ مجھ اپنے ساتھ رکھ لیں سر اس نے بغیر تمہید کے منت کرنا شروع کر دی اور میں نے اس اپنے ساتھ رکھ لیا اس کے سوشل سٹیٹس کا مجھے بعد میں ان ہوا یہ چاچر تمہاری ذات ہے کیا بس جی عزت کروانے کا شوق کے بہانے ہیں سر وہ اچھا بھلا ہستا ہوا سنجیدہ ہو جاتا وہ واقعی تجربہ کار تھا میرے کام کے سلسلے میں اکثر گائیڈ لائنز وہی مجھے دیا کرتا ہر آرٹیسٹ کے بارے میں اسے زبانی یاد تھا کہ اس کے کام کرنے کی کپیسٹی کتنی ہے رفتہ رفتہ میں نے زیادہ وقت اس کی معیت میں گزارنا شروع کر دیا میری ماں اور میری خالہ دل کی بڑی نیک تھی شرافت کی زندگی گزارنے کی خواہش مند لیکن وہاں کے اصول ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں حسین صورتوں کو شرافت کی زندگی گزارنے ہی نہیں دیتے جی لیکن مجھے ایک بات کا بڑا معنی ہے جی میری ماں نے میری خالہ نے نکاح کیا تھا پکے والا پھر میری ماں نے مجھے پیدا کیا میں حرام اولاد نہیں ہوں جی نہ ہی میری خالہ کی اولاد حرام ہیں میری ماں کے ٹرنک میں اب بھی ان دونوں کے نکاح نامیں بماں گواہوں کے دستخط موجود ہیں کوئی کہہ کے تو دیکھے ایمان سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تم یہاں کیوں آئے ہو ریڈیو پر شبیر یہ تمہارے والا کام تو وہاں بھی ہو سکتا تھا مجھے اس سے گفتگو میں مزا آتا بس سر جی مجھے عزت کا خبت ہے عزت کروانے کا اگر تم کو ایسا ہی شوق تھا تو کسی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کہاں سے آئے یہ بات کوئی مو سے نہیں بتاتا صاحب یہ بات میرے جیسے لوگوں کا پیچھا کرتی ہے آپ کو کیا پتا سویب صاحب کہ مجھ پر کیسا حسینی وقت پڑتا ہے جب لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں یہ شبیر سرکار ہے یہ شاہی محلے سے آیا ہے وہاں سے آئی تبایف ذاتیوں کی یہ ٹی سی کرتے ہیں جی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں ہم جیسے کو حکارت سے دیکھتے ہیں وہ اکثر کہتا میں شبیر چاچر سے اس کے فلسفوں سے متاثر ہونے لگا اس کا علم سکولوں کالجوں کا سکھایا نہیں بلکہ وہ ہر موضوع پہ بلا جیچک بات کر سکتا تھا ٹھومری داورہ پنچم سورتال سے پرے بھی اس کی نظریں دنیا پر جمعی تھی دنیا ترقی کر رہی ہے بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو کرزے دے رہے ہیں عام آدمی کی خاطر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کوئی کسی سمبلی میں یہ بلکیوں نہیں پیش کرتا جی کہ اگر کوئی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے گزارنے دی جائے اسے اس کے بزرگوں کے کارناموں کو حوالہ دیکھ کر جھتکارا نہ جائے اسے اپنی مرضی سے زندگی کی گاڑی چلانے دی جائے ایک روز اس نے کہا تو مجھے شبیر چاچر سے خوف آنے لگا مجھے ایسا مال ہوا جیسے شبیر چاچر کی زبان سے نور فاطمہ بول رہی ہو بہت پہلے ایک بار اس نے بھی تو یہی کچھ کہا تھا جب میں نے اس کی زندگی کی گاڑی کی ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھنے کی خواہش کی تھی شبیر چاچر کی گفتگو نے مجھے پھر اپنی جنو خیزی کے مرکت کی طرف رما کر دیا اب پھر سے میری شام عملتاس کے درخت کے سائے میں گزرنے لگی اب مجھ پر انکشاف ہوا کہ شبیر چاچر سے میری دوستی کس طرح ہو گئی تھی آپ نے کبھی کسی چیز جس کو جنو بنایا ہے صاحب ایک روز اس نے پوچھا میں سہم کے پیچھے ہٹ گیا اگر نہیں جی تو پھر آپ کو کیا پتا کہ جس چیز کو جنو بنا لیا جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے میں اسے کیسے بتاتا کہ میں نے جب نور فاطمہ کو اپنا جنو بنایا تھا تو اس کے حصول کے لیے میں سب کچھ کرنے پہ تیار تھا وہ جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی اس کے لیے میں عصار اور قربانی کی تاریخوں میں ایک عظیم باپ کا اضافہ کرنے پہ تیار تھا لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا عزت کی زندگی کا حصول میرا جنون ہے جی میں اس کے لیے سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں میں زمین تیار کر رہا ہوں بیش بو کے پھل آنے میں ذرا وقت لگتا ہے انشاءاللہ میں اپنا جنون ضرور حاصل کروں گا اس کے آنکھوں میں آزم تھا آپ نے کبھی وہاں کا دورہ کیا ہے جہاں میں رہتا ہوں نہیں تو آج چلے دیکھیں کتنی گھناؤنی کتنی مختیف دنیا ہے جی نہیں شبیر میں سہم کے تقریباً تھنڈا ہو گیا کسی خاص مقصد کے لیے نہیں جی بس ایسے ہی جیسے لوگ کچھ اکباری ریپورٹ بنانے وہاں چلے جاتے ہیں نہیں شبیر مجھے وہاں کیا لینے جانا ہے میں نے اپنے سامنے بکھرے کاغذ سمیڑتے ہوئے سے جاؤ کا اشارہ دیا اس کے چلے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا ابا جی اور دیگر گھر والے میرے اس حال پہ خوش نہ سہی مطمئن تھے میں نے کہیں تو سکھ کا سانس لیا تھا پھر ان پر میرا گھر بسانے کی دھن سوار ہو گئی اس مقصد کے لیے مجھے مختلف تقریبات میں بطور خاص لے جایا جاتا پھر میری بڑی بھاوی زبا کو میرے پاس بھیجا گیا تم نے اس روز فوزیا کو دیکھا تھا کاشف کے اکیقے پہ انہوں نے بڑی دیری درد ان کی گفتگو کرنے کے بات کہا کون فوزیا ہائے ہائے چچا رفیق کی فوزیا اور کون انہوں نے مجھے یاد دلایا میری نظروں کے سامنے فوزیا کا سرابہ گھوم گیا ڈارک براؤن شلوار سوٹ ڈارک براؤن پلین دو پٹا اور کوٹ شوز میں چچا رفیق کی فوزیا چلتا پھرتا چوکلٹ بنی کاشف کے اکیقے پہ ادھر ادھر چہکتی پھی رہی تھی ہاں دیکھی تھی میں ان کا مقصد جان چکا تھا ابباجی کو امی کو ہم سب کو بڑی پسند آئی ہے صریقہ شوار ہے نیک ہے بی اے پاس ہے کیکنگ کا کورس کر رہی ہے میں تو پہلے ہی تلخ ذائقوں کا شکار تھا اس کیٹبری کی چوکلٹ جیسی فوزیا پر دل کیسے آتا میرا سر نفی میں ہل گیا ہائی شویب تجھے کیا ہو گیا ہے کون ہے وہ وہ جس کے لئے باولا ہوا پھرتا ہے انہوں نے میرے انکار پر اچانک پوچھا میں نے سر اٹھا کر گوھر سے اتنی سب سے بڑی بھابی کو دیکھا پندرہ سال پہلے جب وہ کرشن نگر سے بیاک کر ہمارے ہاں آئی تھی اس وقت اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکینی تھی عجیب سا خوف اور کمزوری اس پہ تاری رہتے تھے پندرہ سالوں نے اسے سر تپاہ بدل دیا بہت پہلے معمولی سی چیز کے بھی بھاؤتاؤ کرنے والی زیبہ بھابی اب مہنگی سے مہنگی چیزیں منٹوں میں خرید لاتی اس کا لباس اس کا رہن سہن اس کا توڑ طریقہ بدل چکا تھا اس کا میاں کاروبار کا سب سے بڑا حصے دار تھا وہ شاہ جمال میں تین کنال کے بنگلے میں رہتی تھی اس کے بچے ایچیسن اور لاہور لائیسن میں پڑھتے تھے اب اس کے چہرے پہ مسکینی خوف اور کمزوری کا شائعبہ تک نہ تھا جو پندرہ سال پہلے اس کی شخصیت کا خاصہ ہوتے تھے اب وہ ہستہ مسکراتا چہرہ تھی جس پہ بوب سٹائل میں تراشیدہ بال بکھرے تھے تھی یہ میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خوشباش آسودہ حال عورت میری بات نہیں سمجھے گی نہ جانے کیا سوچ کے سر جھکا کر پہلی بار اعتراف کیا کون تھی امریکہ میں تھی کوئی اس کی آنکوں میں اشتہاق بڑھ گیا نہیں یہی تھی میں نے کسی میم کا سرابہ اس کی آنکھوں سے اوجل کر دیا یہاں کہاں ساتھ پڑھتی تھی اچھا اتنی پرانی بات ہے اس نے گہرا سانس لیا کہاں رہتی ہے پتہ نہیں ذات کیا ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہے پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا پتہ نہیں ہائے شویب کیوں وقت خراب کرتا ہے جھلا ہو گیا ہے بلکل مخول نہ کیا کر سیدھی طرح بتا کرنی ہے فوزیا سے یا ڈھونو کوئی اور وہ بولتی بولتی کمرے سے باہر نکل گئی مجھے علم تھا وہ یہی کہے گی لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس کو وہ بتا دیا جو میں کسی کو نہیں بتا پایا تھا کیوں آخر کیوں کہ پرانی سوچ نے تڑپا کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور میں مورڈل ٹان کی طرف روانہ ہو گیا میں کیوں اس کے گھر کی طرف جاتا ہوں جو میری منزل نہیں شادی کر لینے کا مطلب نور فاطمہ سے مکمل جدائی عملتاس کے سائے میں بیٹھ کے میں نے سوچا میری بے قراری اور وحشت بڑھنے لگی اگلے روز میرے ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ تھی گیارہ بجے کا ٹائم شب خیزی نے میرا دماغ الٹایا ہوا تھا صبح سے شبیر چاچر میرے کان کھا رہا تھا وہ چن چن کر ان ریڈیو آرٹسٹوں کے قصے سنا رہا تھا جو اس کے ہاں سے یہاں آئے تھے لیکن یہ وقت اور تھا کل شام والے قصے نے ملے اندر بھڑکی لگائی ہوئی تھی نور فاطمہ کو یاد کرنے میں مجھے جو عجیب سا مزا آتا تھا اپنی زندگی کو نورمل کرنے کی خاطر اس سے جدا ہونے کا تصور مجھے اندر ہی اندر پٹکے دے رہا تھا اوپر سے گیارہ بجے کی ریکارڈنگ کی کوف تلگ بس کرو شبیر سرکار میں پہلے ہی پریشان ہوں ہیں جی آپ پریشان ہیں وہ یک دم ہڑ بڑا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے انتہائی افسوس سے سر ہلایا اچھا جی تو پھر میں چلتا ہوں خان وقا اتنی در آپ کو تاب چڑھاتا رہا وہ تیزی سے باہر نکل گیا مجھے افسوس ہونے لگا میں اس سے انچی آواز میں کیوں بولا لیکن پھر ریکارڈنگ کی مصروفیت نے یہ بات میں بھی اٹھنے لگا جب وہ آہستہ سے دروازہ کھل کے اندر آیا مجھے اپنی صبح کی تلق کلامی یاد آگئی مجھے افسوس ہے چاچڑ یار میں نے تمہیں میں نے کہنا شروع کیا اوہ بس کرو جی بس ہو جاتا ہے جب بندہ پریشان ہو اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے روک دیا آپ یہ بتاؤ سر جی کہ آپ کبھی جنڈ یاللہ شیر خان گئے ہو بابے وارس شاہ کے مزار پر نہیں تو پھر چلتے ہیں اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا لیکن کیوں اوہ بس جی اب چلو شویف صاحب آج میری بات مان لو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا میں بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑا میں چلاوں گا جی گاڑی باہر نکل کر اس نے کہا تو میں نے چابہ اسے پکڑا دی اور پھوڈ ڈرائونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا لاہور سے نکل کر اس نے گاڑی شیخو پرار روڈ پہ موڑ دی وہ جھون کا مہینہ تھا ائر کنڈیشن گاڑی سے باہر ہر چیز تپی ہوئی تھی لیکن محسوس نہیں ہو رہی تھی پھر بھی نہ جانے کیوں ایک عرصہ پہلے کی شکر دوپہر یاد آگئی جب میں نے لو کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نور فاطمہ کا تاقب کیا تھا میں نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پوشت پہ سر ٹکا دیا وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور نہ جانے کتنی دیر میری آنکھ لگی رہی میں اس وقت چونکا جب اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے جن جھوڑا آؤ صاحب جی اس نے میرا دروازہ کھولا نیم شکستہ راستوں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے مزار تک لیایا یہ جنڈیالہ شیر خان تھا یہ ہے مزار باب وارش شاہ کا اس نے فقریہ نظروں سے میری طرف دیکھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو مجھے یہاں کیوں لائے شش اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر داخل ہو گیا باہی شام بڑھ رہی تھی اور ہوا کچھ خونک ہو گئی مزار پہ ایک دیا روشن تھا وہ نیچے فرش پہ بیٹھا تو میں بھی اس کی تقلید میں نیچے بیٹھ گیا میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شبیر سرکار مجھے پیروں فقیروں ولیوں صوفیوں سے کوئی تعلق نہیں میں جس آگ میں جل رہا ہوں اس آگ کو تمہارے یہ بابے وارش شاہ کا مزار کیا بجھائے گا مگر ماہول کی خاموشی میں میں بھی خاموش رہا اس نے ہولے ہولے ہیر گانا شروع کر دی مزار کی خاموشی میں چھوٹا سا دیا اور شبیر سرکار کی آواز مجھ پہ رفتہ رفتہ اثر کر رہی تھی سچ ہے شبیر سچ ہے گئے ہوں کو کوئی واپس نہیں لاسکتا میری آواز بھرائی ہوئی تھی صحب اہم وہ چونکا پھر شاید سب سمجھ گیا یہ فقیر یہ صوفی سچی تو بولتے ہیں صاحب مگر دعا کریں سچے دل سے تو شاید روٹے ہوئے گئے ہوئے واپس آ جائیں آپ بھی دعا مانگے صاحب صوفی اس کا حل یہی بتاتے ہیں دعا مانگو پر سچے دل سے میری بات اور ہے شبیر مجھے جس کی واپسی کا انتظار ہے وہ لیجنڈ تھی لیجنڈری کریکٹر حقیقت میں تو نہیں ہوتے نا وہ تو بس قصے کہانیوں کا حصہ ہوتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ اسے میری بات سمجھ نہیں آرہی لیکن وہ پھر بھی غور سے سن رہا تھا آپ نے اسے خواب میں دیکھا تھا وہ بیچارہ میری بات سن کر اور کیا خزگر بیٹھا نہیں لیکن شاید وہ خواب ہی تھا میں بڑھ بڑھ آیا اسے پتا تھا صاحب کیا اب وہ معاملہ سمجھ رہا تھا نہیں شاید پتا نہیں میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے اس کو اگاہ کرنے کی کوششی میں تو گما دیا تھا طرفہ کی آگ ہوتی ہی بڑی سخت ہے جی اکیلا آدمی جلتا رہتا ہے ختم ہوتا رہتا ہے اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا یک طرفہ محبت سراسر نقصان ہے مجھے زفر کی بات یاد آئی شبیر چاچڑ کو یہی بات بگر کوئی کتاب پڑھے پتا تھی لوگ کہتے ہیں شبیر کہ اس کا خیال چھوڑ دو کسی اور کے خیال میں دل لگاؤ ایسے کبھی رشتے ٹوٹے ہیں میری آواز ابھی تک بھرائی ہوئی تھی نہیں صاحب جسم کا رشتہ کوئی ضروری نہیں ایسے ناتے حاصل وصول کی پرواہ کیے بغیر جڑ جاتے ہیں جسم کا رشتہ نہ جڑ سکے تو پرواہ نہیں بس روح کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے شبیر سرکار یکا یک فلسفی بن گیا آپ اتمن ہو کر اپنی زندگی شروع کرو جسم کسی اور کا ہو بھی جائے تو کیا ہے روح کا رشتہ تو کسی اور سے بندہ ہے نا جی مگر یہ تو دھوکے بازی ہے فریب ہے فریب کہاں نہیں ہے صاحب جی کون ہے جو دھوکے باز نہیں دنیا کے لیے صاحب دنیا داری کے لیے ایسے دھوکے کرنے پڑتے ہیں اب مجھے محسوس ہوا کہ میں گھر جا کر بڑی آسانی سے زیوہ بھابی سے کہہ سکوں گا کہ ان کو اختیار ہے وہ چاہے میرے لیے چوکلٹ کا انتخاب کریں چاہے مکھن ٹوفی کا باپسی کے راستے میں منارے پاکستان کے پاس گاڑی کھڑی کر کے اس نے چابیاں مجھے پکڑائیں اور خود تاریکی میں گم ہو گیا باب وارش شاہ کے مزار پر جانے کے بعد سے میں ایک بار پھر نارمل ہو گیا انہی دنوں شبیر سرکار چھٹی پہ چلا گیا مجھے سارا دن ریڈیو سٹیشن پر اس کی قومی میں حسوس ہوتی اس ربا جی کا بھی صبر جواب دے گیا یہ کیا دکھ ہوتی ہے پتر جی کہ اچھی بھلی جائدات کا مالک یہ دو ٹکے کی نوکری کرے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں اچھی بھلی جائدات کے مالک کو یہی نوکری راست آگئی ہے اب چمڑے اور جوتوں میں میں واپس نہیں جا سکتا میں شربیر سرکار کو مس کر رہا تھا ہو سکتا ہے وہ مجھے اس نئے مسئلے کا حل بتا دے وارش شاہ کے مزار والے واقعے کے بعد میں نے اسے پیرو مرشد ہی مان لیا تھا مگر وہ نہ جانے کہاں غائب تھا سنا تھا کہ چھٹی پہ ہے اس روز افتخار نقبی نے مجھے کاغذ پکڑایا یہ نظم پڑھ کر دیکھنا نسیم خانم گائے گی تو کیسی لگے گی میں نے دھیان سے پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ دھڑاک کے ساتھ دروازہ کھلا شبیر چاچڑ اندر اس طرح کوئی بے تکلف ہی اندر آ سکتا ہے بوسکی کی نئی کمیز اور کلف شدہ شلوار سنیری خصوں میں ملبوس وہ دروازہ کھل کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اس کے پیچھے گلاوی گھوٹا گناری کے کپڑوں میں ایک گھٹڑی سے اندر آ گئے یہ شویف شیخ صاحب ہیں شبیر چاچڑ نے گلاوی گھٹڑی سے کہا اس نے سر اٹھایا میرے سامنے پڑی میری گرم چائی کی پیالی بوکھلا ہارٹ میں ہار لگنے سے لڑک گئی میں ہڑ بڑا کے اٹھ کھڑا ہوا میں اسے کتنے سالوں بات دیکھ رہا تھا اس کے معاملے میں دن مہینے سال بے مائنی تھے مگر وہ ویسی کی ویسی تھی جس پر فاتحہ میں پڑ چکا تھا وہ زندہ تھی میں جس کے فراغ میں گھل چکا تھا وہ نور فاطمہ میرے سامنے تھی یہ میرا الیوین نہیں تھا وہ گلابی کپڑوں اور ہلکے میک اپ میں نئی نویری دلہن کی طرح میرے سامنے ایک زندہ حقیقت کی طرح کھڑی تھی سلام کر نورے یہ صاحب ہیں یہ نور ہے جی نور فاطمہ اب کے شبیر نے اسے مجھ سے متعارف کروایا یہ میری خالہ کی بیٹی ہے جی یہی وہ زمین ہے صاحب جسے میں تیار کر رہا تھا ہم دونوں نے بیچ بو دیا ہیں جی ہم دونوں نے نکاح کر لیا اب ہم مل کر عزت کی زندگی گزارنے کا بندوبست کریں گے سر ہم اپنے بوئے بیچ سے عزت کا پھل حاصل کریں گے یہ بھی میری طرح وہاں کی زندگی سے بیزار تھی میں یہاں چلا آیا یہ پڑھنے نکل گئی ہم دونوں ہی ناکام رہے ہم الگ الگ جو تھے اب ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اب ہم وہ ضرور حاصل کر لیں گے جس کا ہمیں جنو ہے وہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش بے حسبت کی بانید اسے دیکھ رہا تھا تم بیٹھو نورے یہاں یہ اپنے یار ہیں میں ذرا قاضی صاحب کو بھی ڈبا دیا ہوں وہ باہر نکل گیا گویا اب مجھے عمر بھر شبیر سرکار کی قسمت پر رش کرنا تھا نور فاطمہ میں اس کے جانے کے بعد جیسے وجد کی کیفیت سے نکل آیا جی میں نور فاطمہ وہ کرسی پہ بیٹھ گئے تم کہاں تھی نور فاطمہ مجھے معلوم ہے شویب صاحب کہ آپ نے مجھے بہت ڈھونڈا پھر بھی تم پھر بھی غائب رہی میں بے چین ہو گیا کیوں شویب صاحب میں کیوں آپ کے سامنے آتی کیوں نہ غائب رہتی اس کا لہجہ سخت ہو گیا مجھے معلوم ہے شویب صاحب کہ آپ میرے لئے کیا سوچتے تھے مجھے اسی دن خبر ہو گئی تھی جب آپ میرے پیچھے موٹر سائیکل لیے سارے شہر کی خاک چھانتے پھرتے تھے شویب صاحب بڑی مشکل تھی میں ایک توائف زادی میں اس حقیقت سے کیسے مو موڑ لیتی اس زندگی سے فرار کی خواہش ایک بائزر زندگی کی طلب مجھے گورنمنٹ کالیش کے دروازے تک لے گی میں پوری سرار تھی اس لئے سب کی نظریں مجھ پہ پڑ گئیں سب نے مجھے جاننا مجھے پہچاننا چاہا ایسا کیوں ہوتا ہے صاحب ایک انسان اگر اپنے مطالق اپنی حقیقت کو بھول جانا چاہتا ہے تو لوگ اس کو فرولنے کیوں لگ جاتے ہیں میں بھی اپنی حقیقت کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ کی دنیا نے آپ کی دنیا کے لوگوں نے عزت سے زندگی گزارنے کی میری خواہش بھی رون تھی آپ نے میرا پیچھا کیا اس سے میرا کچھ نہیں بگڑا میں خاموش رہی لیکن اس روز جب آپ میرے پاس آئے آپ کے الفاظ نے مجھ پہ اچانک انکشاف کیا کہ بات واقعی آپ کے بس میں نہیں رہی اس کے آگے جانے کا مطلب میرا ایکسپوس ہو جانا تھا اور اپنے ایکسپوس ہو جانے کا ڈر ہمیشہ انسان سے انچاہے کام کروا دیتا ہے اسی ڈر نے مجھ سے کولیج چھڑوا دیا میں میری ماں کی زندگی میرا ماحول کسی بھی انسان کے لیے میرا مطلب ہے آپ جیسے عزتدار انسان کے لیے کس قدر باعث نفرت ہو سکتا ہے میں آپ کو کیوں بتاتی جو مقام ڈیڑھ سال میں میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا اس کو آپ سے پیچھا چھڑانے کی گرس سے کیوں دعوے پہ لگاتی سو میں نے وہ جگہ ہی چھوڑنا مناسب سمجھا جہاں آپ تھے میری حقیقت کھل جانے پر جتنی نفرت مجھ سے آج آپ کر رہے ہوں گے اتنی اس وقت محسوس کرتے تو ساری دنیا کو سارے کالیج کو علم ہو جاتا ارے میں تو قربانی اور عصار کی تاریخ میں عظیم باپ تک رقم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا نور فاطمہ تم نے مجھے آسمایا تو ہوتا نے دل میں سوچا میں نے کالیج چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ آپ کچھ دن بعد خود ہی بھول جائیں گے لیکن شاید میں غلطی پہ تھی آپ کو میں نے مورٹل ٹان والے گھر میں ایک بار دیکھا آپ پریشان حال اس کے لون میں بیٹھے تھے وہ گھر میرے بھگوڑے باپ نے میری ماں کو تحفے میں دیا تھا مجھے اس گھر سے بڑی محبت تھی اس سے میری ماں کے خوشبو آتی ہے ساتھ والے بابا جی نے مجھے بتایا کہ آپ روزانہ وہاں آتے ہیں اسی طرح گھنٹوں بیٹھ رہتے ہیں میں خود کو مجرم سمجھنے لگی کاش میں نے بتا دیا ہوتا آپ کا یہ حال نہ ہوتا پھر آپ نے وہاں آنا چھوڑ دیا تو میں مطمئن ہو گئی آپ خود ہی سنبھل گئے لیکن آپ پھر سے وہاں جانے لگے ہیں آج شویب صاحب میں شبیر کے ساتھ اسی لئے آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو سمجھانے کیوں اپنی زندگی برباد کرے ہیں میں کچھ نہیں تھی بس میرے اسرار نے آپ کو پریشان کر دیا تھا آج میں آپ کے سامنے ایکسپوز ہونے آئی ہوں تاکہ آپ حقیقت جان لیں اور مجھ سے نفرت کریں جتنی ہو سکتی ہے کریں میں نے ایک دھوکہ دے کر آپ کا کتنا وقت برباد کیا اب میں اور شبیر وہ مزید کچھ بتانے لگی تھی کہ شبیر سرکار اندر آیا دیر ہو گئی پر کوئی بات نہیں یہ شویب صاحب ہیں اپنے یار ہیں بس صاحب اب اجازت دیں ریڈیو سے ہمارا دانہ پانی اٹھ گیا اب میں اور نورے مل کر ایک اکیڈمی کھولیں گے ڈانس اکیڈمی ہم نے سوچا زندگی میں سیکھا ہی یہ ہے تو پھر کیوں نہ اسی کو باعزت بنایا جائے یہ بڑی بڑی اکیڈمیاں جہاں بڑے بڑے لوگ سیکھنے جاتے ہیں جی بڑا نام ہوتا ہے ان کا ہم بھی اس کو اپنا وسیلہ بنائیں گے میں میوزک جانتا ہوں نورے ڈانس ہم دونوں گانا جانتے ہیں بس آگے اللہ مالک پر یہاں نہیں کسی اور شہر میں اب اکیڈمی کے نام پر بڑی عزت ہے اس کام کی جی وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر نور فاطمہ زمیت جانے لگا پھر مڑا نورے کہتی ہے کوئی ایسا نام ہونا چاہیے اکیڈمی کا جو دل کو لگتا ہو اس نے جو نام سوچا ہے وہ واقعی دل کو لگتا ہے بل 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 ڈانس اکیڈمی وہ اپنا بوسکی کا کرتہ پھڑکاتا باہر نکل گیا اس کے پیچھے نور فاطمہ میں شکست کردہ کرسی پہ بیٹھ گیا کیا واقعی وہ سراب تھی کیا واقعی محض اس کے اسرار کے باعث میں مجنوع بنا تھا کیا واقعی اس کی حقیقت کا ادراک مجھے اس سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیتا دیر تک میں اس سوال میں علچہ رہا مجھے اس حقیقت کے ادراک پر بھی اس سے کوئی نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی کاش اس نے آزمایا ہوتا مگر وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس کے دل میں میرے لئے ایسی کوئی بات نہیں پھر کیا فائدہ میں اس کو چاہے جاتا زفر ٹھیک کہتا تھا یک طرفہ محبت سارا سر نقصان ہے مگر اس نے اپنی اکیڈمی کا نام کیا رکھا تھا بل بل دانس اکیڈمی یہ نام جو دل کو لگتا تھا کالیج میں لوگوں نے اس کے اور پہ تو بہت سے نام رکھے تھے اس کے دل کو یہی نام کیوں اچھا لگا جو میں نے دیا تھا بل بل دانس اکیڈمی اور پھر سے کالیج میں ہر بار ڈسکس کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا ایسا کیوں ہوتا تھا یکہ شک مجھے محسوس ہوا کہ دھوکے میں میں نہیں وہ رہی ہے میں نے اسے کھویا نہیں پا لیا اگر وہ میرے لیے وہی محسوس نہ کرتی جو میں نے کیا تو صرف یہی نام اس کے دل کو کیوں لگتا اگر اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہ تھا تو میرے اظہار پر اس نے فرار کا راستہ کیوں منتخب کیا میرے جذبوں کی شدت کے آگے وہ ٹھہر نہ سکتی تھی اور محبت اس کے دل کی جڑوں میں بہت گہری تھی اتنی گہری کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی خاطر بدنامی یا رسوائیاں مول لوں میرے نظریں شبیر سرکار کے دیئے مٹھائی کے ڈبے پر روک گئیں نور فاطمہ اور شبیر چاچڑ کی گفتگو میں اسی لیے حیرت انگیز مماثلت تھی وہ دونوں ایک ہی جیسے تجربوں کی مٹی سے تب کر نکلے تھے تو پھر میں کہاں تھا نور فاطمہ کی زندگی میں بل بل دانس اکیڈمی میرا اپنا مفروضہ تھا نئی خوش فہمی تھی یا واقعی حقیقت تھی اس کا جواب صرف نور فاطمہ دے سکتی تھی مگر وہ تو جا چکی تھی بل بل دانس اکیڈمی کا نام تجویز کرنے کے بعد مجھے اس پوری سرار قسم کی انکہی محبت کے ساتھ ایک بار پھر تنہا سفر کرنے کے لیے وہ جس خاموشی سے میری زندگی میں آئی تھی ایک بار پھر اسی خاموشی سے واپس جا چکی تھی موسیقی